بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالغفار ناظرین آج سپریم کورٹ میں خاجہ برادران کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی سمات جسٹس مقبول باکر صاحب کی صدارت میں ہوئی یہ دو رکنی بینچ تھا دوسرے جسٹس صاحب اس میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب تھے اور یہ تین مہینے پہلے خاجہ برادران کی طرف سے خاجہ سعاد رفیق اور خاجہ جو احسان ہیں ان کی طرف سے ایک درخواست جاتی ہے سپریم کورٹ میں زمانت کی اور یہ زمانت کی جو درخواست ہے یہ ساری کی ساری جو دو دفعہ ان کی لاہور ہائی کورٹ سے زمانت خارج ہو چکی تھی ایک دفعہ پری اریس بیل تھی اور ایک دفعہ پوسٹ اریس بیل تھی اس کے خلاف یہ گئے تھے سپریم کورٹ میں آج سپریم کورٹ میں ہرنگ تھی لاسٹ جو ڈیٹا فیرنگ تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے نیب کو یہ کہا تھا کہ وہ ڈیٹیل رپورٹ سبمٹ کروائیں اپنا ریپلائے دیں اور ساتھ نیب عدالت کو یہ کہا تھا کہ ٹرائل کے بارے میں وہ اگہ کریں سپریم کورٹ کو کہ ٹرائل کی پوزیشن کیا ہے آج جب سمات شروع ہوئی تو نیب کے پروسیکیوٹرز کی طرف سے یہ پلی لی گئی کہ وہ عدالت میں کچھ ایویڈنس جمع کروانا چاہتے ہیں اور ایک ڈیٹیل رپورٹ جمع کروانا چاہتے ہیں جس کے لیے ان کو ٹائم چاہیے وہ اس کو تھوڑا سا مزید ٹائم مل جائے تاکہ وہ عدالت کو اسیسٹ کر سکیں جس کے اوپر جو اشتر اصاف کونسل ہیں خاجہ برادران کے یہ اشتر اصاف صاحب کا اٹارنی جنرل ہے نواز شریف کے دور میں یہ خاجہ برادران کے کونسل ہیں انہوں نے کہا کہ نیب جان بوجھ کر بلینگ ٹیکس استعمال کر رہا ہے نیب کا جو سارے کا سارا توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ عرصہ جیل میں رہیں نیب کیس کو پروو نہیں کرنا چاہتا نیب صرف ہمیں جیل میں رکھنا چاہتا ہے عدالت نے سوال کیا نیب پروسیکیوٹر سے کہ ایسی کونسی ایویڈنس ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں تو نیب نے کہا کہ ہم نے سترہ والیم کا ریفرنس فائل کیا ہے خاجہ برادران کے خلاف اسی طرح ان کے خلاف فرد جرم بھی عید ہو چکی ہے پانچ وٹنیسز بھی ایویڈنس ان کی ہو چکی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور ایکسٹرہ ایویڈنس ہمارے پاس آئیے ایڈیشنل ایویڈنس ہے جو ہم عدالت میں سبمیٹ کروانا چاہتے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف الیگیشن کیا ہے تو نیب پروسیکیوٹرز نے بتایا کہ یہ جو خاجہ برادران ہیں اور ان کے ساتھ ایک ندیم زیاہ ہیں یہ نائنٹی تھری پوائنٹ تھری پرسنٹ شیئر کے مالک ہیں پیراغون سیٹی کے اور جب خاجہ ساد رفیق وزیر ریلوے تھے تب اس نے اس جو پیراغون سیٹی ہے وہاں سے جو پچاس ملین روپے کے مالی فوائد حاصل کیے اور ان کے بھائی نے انتالیس ملین روپے کے فوائد حاصل کیے اور یہ سارے کے سارے اللیگل طریقے سے حاصل کیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے فراڈو لینٹلی ایسی پروپرٹیز لوگوں کو بیچی جو پروپرٹیز ایگزیسٹی نہیں کرتی تھی انہوں نے مختلف لوگوں سے فائلیں بیچ کر پیسے لیے لیکن حقیقت میں وہ پروپرٹیز ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی تھی تو عدالت نے کہا نیب کو کہ آپ کیوں اس کو اتنا لنگر آن کر رہے ہیں تو نیب پروسیکیوٹرز نے کہا کہ ہم لنگر آن نہیں کر رہے یہ پرائل کو نیچے پروسیڈ نہیں ہونے دیتے کبھی یہ پروڈیکشن آرڈر لے کے آ جاتے ہیں کہ ہم آج موجود نہیں ہے اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہے کبھی یہ کوئی نہ کوئی درخواست لے کے آتے ہیں ہماری ایویڈنس نہیں ہونے دیتے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے ہمارے پارٹ پر کوئی ڈیلے نہیں ہے عدالت نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ اور کون سے ڈاکومنٹس دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایڈیشنل ایویڈنس آئی ہے جو ہم جمع کروانا چاہتے ہیں اس پر اشتر اصاف نے ایک بڑی اہم بات کی ہے اور اشتر اصاف نے یہ کہا ہے کہ ہماری سیٹلمنٹ چاہ رہی ہے نیب کے ساتھ اور ہمیں امید ہے کہ نیب کے ساتھ ہماری سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور یہ کیس ویسے ہی ختم ہو جائے گا اب یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ کوئیسٹن مارک جو ایک اشتر اصاف کی بات سے بنتا ہے کہ کیا نیب کوئی مکمکہ کرنے والا ہے کیا خاجہ برادران کو ریکوری دینے والے ہیں کیا خاجہ برادران کو معافی ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے بڑے اہم سوالات سب کے ذہنوں میں اٹھے ہیں اشتر اصاف کی اس بات سے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کیوں ڈلے کر رہا ہے نیب اس لیے ڈلے کر رہا ہے کہ کیسر امین بٹ نامی جو ساب کا ڈیریکٹر امپیرا گون سٹی کے وہ وعدہ ماف گواب بن چکے ہیں نیب کے اب نیب پچھلی دو تین تاریخ سماعت پر کوشش کر رہی ہے کہ ان کا بیان ریکارڈ ہو جائے لیکن خواجہ ساد رفیق کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہانہ آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر ان کا بیان ریکارڈ نہیں ہو رہا اب نیب یہ چاہتی ہے کہ ان کا بیان ریکارڈ ہو جائے اس بیان کی کاپی یہ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائیں کیونکہ وہ اہم وٹنس ہے اس لیے ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد عدالت کبھی ان کو ریلیف نہیں دے گی بیل کا خواجہ برادران یہ چاہتے ہیں کہ کیسر امین بٹ کا بیان ریکارڈ نہ ہو تاکہ وہ چھپکے سے سپریم کورٹ سے ریلیف لے لیں اس کے بعد جب یہ جائیں کیسر امین بٹ کو بھی منیج کر لیں گے اور باقی گواہوں کو بھی منیج کر لیں گے کیونکہ یہ جیل سے بہر ہوں گے اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ گواہوں کو منیج کیا جائے اور جب تک یہ بیل پر بہر نہیں آ جاتے تب تک ان گواہوں کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ ہو اب یہ ایک آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے نیب میں اور خواجہ برادران میں اور جو مکمکہ کی بات ہے اس میں کتنا یہ ٹھیک ہیں کتنی یہ درست بات ہے یہ تو ہمیں آنے والے دن ہی بتائیں گے دو بڑے اہم سوال ہیں جس کے اوپر مختلف لوگوں نے اس کیس کے حوالے سے مجھ سے پوچھا ہے جو میں آج کلیر کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ اگر پیراگون سٹیٹی میں پرائیوٹ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کوئی فراڈ کیا ہے تو کیا یہ نیب کی جورسٹکشن میں آتا ہے یا نہیں آتا اور دوسرا یہ ہے کہ نیب نے ایک سو بائیس گواہ کیوں کروائے ہیں کیا نیب جان بوجھ کر ڈیلے کرنا چاہتی ہے اب اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے ہمارا نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تو پبلک آفس ہولڈر بھی ہیں اگر پبلک آفس ہولڈر نہ بھی ہو باقی جتنی یہ ہاؤسنگ سوسیٹیز ہیں ان کے سب کے خلاف جو نیب میں کیسز چاہ رہے ہیں اس میں مجورٹی وہ لوگ ہیں جو پرائیورڈ لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کاروائی چال رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ پبلک آٹ لارج کے ساتھ فراڈ کرتا ہے ایک یا دو یا دس لوگوں سے زیادہ لوگوں کے خلاف کو فراڈ کرتا ہے تو وہ کیسز بھی نیب کی جورسڈکشن میں آتے ہیں ہوا یہ تھا کہ جب پیرا گون سٹی نے فراڈو لینٹلی مختلف لوگوں کو فائلیں بیچیں لیکن وہ پریکٹیکلی وہ پلارٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے وہ زمین ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی وہ لوگ دھکیا گھاتے رہے پوزیشن کے لیے ان کو پوزیشن نہ ملا تو وہ سارے کے سارے پریس کلاب میں جمع ہوئے پریس کلاب میں جا کر انہوں نے احتجاج کیا جس کی بنیاد پر نیب نے ان کو ریلیف دیا اور نیب نے ان کو ریلیف دینے کے لیے ریفرنس فائل کیا اب ہوتا گیا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے لوگ نیب کے پاس گئے نیب نے ان کی ایویڈنسز ریکارڈ کی اور پیرا گون سٹی کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی ان کوئری شروع کی تو یہ سپہ ہائی کورٹ میں چلے گئے پہلے ان کی پری ایر ایس بیل ہو گئی جب نیب نے ان کوئری کے بارے میں ڈیٹیل ریپورٹ اور ایویڈنس عدالت میں سبمٹ کروا دے ان کی پری ایر ایس بیل خارج ہو گئی یہ جیل میں چلے گئے اور اب ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ چلتا آ رہا ہے اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ٹرائل پینڈنگ ہے تو اس میں ایک سو بائیس گواہوں کی کیا ضرورت تھی اب ہوتا کیا ہے کہ یہ سارے ایک سو بائیس گواہ کوئی نیب کے افیشلز گواہ نہیں ہیں یا یہ کوئی پیرا گون سٹی کے ملازمین نہیں ہیں بلکہ مجورٹی ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو اگریوڈ ہیں جن لوگوں نے پراپرٹیز خریدی جنہوں نے پیسے دیئے جن کے ساتھ فراڈ ہوا جو گئے فائلیں خریدی لیکن ان کو پراٹ نہیں ملا ان کو قبضہ نہیں ملا ان کے نام پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوئی یہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں اور ہمارا کرمناللہ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ اگریوڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے وہ بھی عدالت میں بطور گواہ اپنی جو ایویڈنس ہے وہ کرواتا ہے اس لیے اب ان کے خلاف جو ایویڈنس تھی وہ آ چکی تھی اور یہ سارے کے سارے لوگ عدالت نے ان کو فرد جرم ان کے اوپر لگا دیا ہے اور یہ جو ایک سو بائیس میں جو مجورٹی لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم کیا گیا جن کے پیسے کھایا گیا جن سے پیسے لے کر ان کو پراپرٹیز نہیں دی گئیں اب جو ان کی اپنی فائلیں ہیں جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کس بندے نے ان کے ساتھ فائلوں کا سودا کیا کس نے ان سے فائلیں خریدی کس نے ان کے ساتھ سارا لینڈ این کیا یہ وہ شخص ہی بتا سکتا ہے جو اگریوڈ ہوتا ہے ہمارے کریمنل لاہ میں جو اگریوڈ ہوتا ہے وہ ہی جا کے اپنی ایویڈنسز دیتا ہے تو یہ جو ایک سو بائیس لوگ ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اگریوڈ ہیں اس لیے نیب کو ان سارے لوگوں کو بطور گواہ رکھنا پڑا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ایک سو بائیس کے ایک سو بائیس ہی عدالت میں آ کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے بلکہ یہ نیب اور پروسیکیوشن کے پاس اختیار ہے وہ جس کو چاہیں گے اس کا بیان عدالت میں ریکارڈ کروا دیں گے اور جس کا چاہیں گے نہیں ریکارڈ کروائیں گے اور میرے خیال میں پندرہ سے بیس لوگ ہی میکسیمم جن کا بیان ریکارڈ کروائے جائے گا زیادہ لوگوں کو اس لیے نہیں ریکارڈ کروائے جاتا کہ پھر کنٹرڈکشن آ جاتی ہے جب ڈیفنس کانسل ان کے اوپر کراس اگزامینیشن کرے گی جرہ کرے گی تو اس وقت ان سے جو سوال پوچھے جائیں گے تو اگر ایک نے دوسرے کے برخص جواب دے دیا تو یہ کنٹرڈکشن آ جاتی ہے جس سے ڈیفنس کو یا اکیوز پرسن کو ہمیشہ فیدہ ہوتا ہے اور کیس بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا بینیفٹ ملنے لگ جاتا ہے اکیوز کو اس لیے جو نیب ہیں وہ کوشش کرے گی کہ وہ اتنے زیادہ گواہوں کو پیش نہ کرے وہ کم گواہوں کو پیش کروا کر جو مجورٹی اس میں پیراگون سٹی کے اوفیشلز ہیں جو ملازمین ہیں جو اس سارے کے سارے جو جرم ہیں اس میں کہیں نہ کہیں شریک تھے جو وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں مجورٹی یہ لوگ ہوں گے ریونیو آتھارٹیز کے لوگ ہوں گے انہی کے وٹنسز ہوں گے اور باقی جو ایک سو بائس لوگ ہیں جو اگریوڈ ہیں ویسے تو ہزاروں لوگ ہیں لیکن ایک سو بائس جن کو بطور گواہ رکھا گیا ہے جن کی ون سسٹی ون کی سٹیٹمنٹس لی گئی ہیں ان کا ریکارڈ عدالت میں سمٹ کروا دیں گے باقی جس کا چاہیں گے بیان کروا دیں گے باقیوں کو یہ سکپ کر دیں گے اب ایسے میں جب کوئی ٹرائل پینڈنگ ہوتا ہے فرد جرم لگ جاتی ہے اور اس کے اوپر گواہوں کی سٹیٹمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ ہمیشہ زمانت نہیں دیتی بلکہ ان کو یہ آرڈر کر دیتی ہیں ڈیریکشن دے دیتی ہیں جو ٹرائل کورٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کمپلیٹ کرے تین مہینے میں یا چار مہینے میں مجھے یہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ان کو بیل دینے کی بجائے ڈیریکشن دے گی احتساب عدالت کو کہ وہ تین مہینے کے اندر اندر ریفرنس کو ڈیسائیڈ کرے اگر یہ بے گناہ ہوں گے تو یہ بلکل بری ہو جائیں گے اگر یہ گناہ گار ہوں گے تو یہ سزا یافتہ ہو جائیں گے اور پھر آگے اپیل میں دیکھا جائے گا کہ ان کو آر ریلیف بنتا ہے یا نہیں بنتا تو جو سپریم کورٹ میں یا احتساب عدالت میں جو بھی نیکس پروسیڈنگز ہوں گی ہم آپ کو اس کے بارے میں اگاہ کریں گے بہت شکریہ